تو وہ بھی جوتہ مارنے ہیں اس نے صحیح پھینک رہا بھی درست تھا اس نے خواہدہ آسے مزاق اڑاتا ہے اسلام کا بھی مذہب کا بھی اور ختمی نبوت کا بھی اور اب بیر کے یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہندوستان و پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے ہم ایک ہی پیڑ کی دو شاکھیں ہیں تو یہ آدمی جو اس طرح کی بات کرے گا تو اس طرح کی مذہبی لوگی آگے بڑھ کے جوتے ماریں گے شاید بھی پھینکیں گے ہمیں مزمت نہیں کرنے چاہیے آلی جہدی صاحب بہت بڑی اچھی مثال دی ہے جارج بوشکی ہم مزمت چون کریں ہم اس کی حرکت دیکھیں نواز شریف صاحب کی ایک نائل آدمی جا کے باتیں کر رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جوتہ کس نے مارا وہ کہیں اپنے بقیدہ نائمہ مسجد میں کہہ رہے ہیں نائمہ مسجد میں سنٹر میں کہہ ر تو نائمہ انہی کی پیداوار ہے نواز شریف صاحب کی جو ان کے جو ہیں ان کے گاڑ فادر ہیں نائمہ کے وہ سارے نواز شریف کے پیارول پہ ہیں اب وہاں کتنی بڑی ٹریجیڈی ہے کہ نائمہ مسجد میں نواز شریف جوتہ مارا جوتہ کیوں مارا وہ ختم نبوت کی ویسے مارا نواز شریف نے ختم نبوت میں حلف کا نکال کے اقرار لکھا وہ شرارت تھی ساجش تھی یہودیوں کی اجنٹ تھے یا قادیانیوں کی اجنٹ تھے وہ نواز شریف اس کے برابر کے شریک تھے تو نائمہ مسجد میں جوتہ مارنا وہ آدمی کا بلکہ درست تھا اس آدمی کی نظامت نہ کریں اس نے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیا ہے ہم اس لیے اس کی بات کو چاہ رہے ہیں دیکھیں اور پورا سینٹ الیکشن کو ایک فاس ایک فاس بنا دیں اور آپ کے سینٹ کو ایک فاس بنا دیں کیا وہ اچھا ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر ایک جوتہ پھیکا تو کہنے کی بات ہے شازیہ یہ جو باتیں ہیں ہمیں سوچنا چاہیے یہ نہیں صرف ایک انسٹنکٹیو ریاکشن دے کے یہ ہو کیوں رہے ہیں یہ ہو اس لیے رہے ہیں کی بات کی ووٹ خریدنے کی بات کی وہ بھی غلط ہے لیکن یہ اس چیز کی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ اس طرح اٹھ کر بھرے مجمع میں جو ہے وہ اس طرح جوتہ مار دیا جائے یہ بھی اخلاقی اقدار ہماری اس چیز کی اجازت نہیں دیتی جی علی زیدی صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں علی زیدی صاحب رانہ سناولہ نے کل کہا تھا یہ پی ٹی آئی کروا رہی ہے شازیہ میں تھوڑی سی ایک پوزشن لوں گا پہلے تو کنڈیمیم بل تو ہے کہ ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں میں آپ کو بتات دوں کہ ہم اس لیول پہ پہنچے کیوں ہیں اس لیے کہ عوام کو فریسٹریشن ہے انصاف کی امید نہیں ہے وہ ساری باتیں بہت اچھی باتیں ہیں کہ جی سیائی لگا لیں انگوٹھے پہ اور وہ موپے نہ پھیکیں وہ انگوٹھے پہ جب سیائی لگاتے تو وہ ووٹی کوئی اور گنتا ہے وہ ان کی سیائی وہی رہ جاتی ہے میں کنڈیم تو میں کرتا ہوں جو یہ ہوا افسوس بھی ہوا کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں لیکن میں بہت بڑا لیکن کہہ رہا ہوں اور آئی مائٹ گئر انٹو ٹربل بیکوز یہ میں آپ کو اپنا اپینین دے رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ اپنا اپینین اپنی فیس بوپ کے پوسٹ بھی کر دیا ہے مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اتنے جو آپ ہم اتنے بڑے عدبی بن رہے ہیں جارج بوش کے اوپر جب ایک اراکی جنرلس نے جوتا پھیکا تھا تو پوری مسلمان دنیا نے اس کو ہیرو کیا تھا کسی نے کنڈیم بھی کیا ہیرو بولا ہیرو ہیرو بن گیا وہ یورپین پارلیمنٹ کے اندر سے وہ باہر نکلا ایک پارلیمنٹیرین اس کو ٹریش کے ڈبے میں ڈال کے اس کے کانسٹیٹوینٹس نے شہر میں گھمایا اس کی پوری سوشل میڈیا پہ کلپیں چلتی ہیں کیا کہتے ہیں کہ جی بلکل ٹھیک کیا جناب کرپ سیاستانوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے ایک ارگنیزیشن ہے اس کا نام ہے کوڈ پنک اگر آپ گوگل کر لیں جو بھی دیکھ رہا ہے ٹی وی شو کوڈ پنک امریکہ کے اندر انٹی وار ارگنیزیشن ہے ہیومن رائٹس کیلئے کھڑی ہوتی ہے خواتین زیادہ ہیں اس کے اندر وہ جو نیشنل جو جو کیپٹل ہیل میں سینیٹ کی ہیرنگز میں کرتے آئے ہیں یا بڑے اور فنکشنز میں کرتے آئے ہیں بڑے بڑے ڈنرز میں کرتے آئے ہیں ان کے ایکٹیویس ہم کہہ دیں جناب بڑے زبردست ہیومن رائٹس کے لئے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے بریو سولجر ہیں مجھے ایک بات یہ بتائیں اس ملک کا حال یہ ہے کہ ایک شخص جس نے اپنے برادر اللہ کو قتل کر دیا اس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کا شروع ترین پولیٹیشن ہے جناب وہ صدر بن گیا ہمارے ملکہ صدر بن گیا ہمارے ملکہ لیکن جناب وہ سب کچھ بھائے گیا جن جن کے اوپر اس کے قتل کی عزامت ہے وہ بھی اس کی جماعت میں شامل ہو گئے مجھے بتائیں کہ اتنا جو غصہ ہے ماسس کے اندر جماعتیں تیس سال سے گولیاں مار رہی ہیں آپ کو جوتے کی پڑی ہے یہاں مر گئے لوگ میرے شہر میں تیس سال آدمی طالبان سے زیادہ ایک جماعت نے مار دی ہے ان کے جو لوگ مار دی تھے ان کو پھر سپیس دی جاری ہے یہ سب جسٹیفیکیشن اپنی جگہ ہے لیکن ہم ایک پوزیٹیو پیسج تو دے سکتا ہے اپنی سوسائیٹی میں اگر ہم ان ساری جسٹیفیکیشن کو بیس بنا لیں تو پورا معاشرہ اس راحت میں چل پڑے گا میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا میں آپ کو ریزن دے رہا ہوں بڑا فرق ہے میں جسٹیفائی نہیں کر رہا میں ریزن دے رہا ہوں دیکھیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا there is no boundaries in love please trust me there are also no boundaries in hate جب اتنا فرسٹریشن ہے قوم کے اندر یہ بالکل ٹھیک بات ہے کیا لالے صاحب نے لوگ ہسپتالوں کے لیے مر اس ملک میں لوگ ہسپتالوں کے فلور پر مر رہے ہیں بیڈ نہیں ہیں گندہ پانی پینے سے لوگ مر رہے ہیں contaminated water سے بھوک سے لوگ مر رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں اوڑنز بیچ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو پھر مجھے یہ بتایا جنہوں نے اس ملک کو لٹا ہے سن لیں جنہوں نے اس ملک کو لٹا ہے نوہ ہزار آرہ پھر امران خان کو بھی کسی نے اگر پھیک رہے گی کوشش دی وہ بھی غصے کا اظہار تھا میں کنڈیم بھی کرتا ہوں دیکھیں شادیہ ہم یہ بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ جھوٹا پھیکا مگر ساتھ ساتھ وہ بھی کنڈیم کریں کہ اس لڑکے کو بے ہوش پڑا ہوا ہے یہ جو نواز شریف پہ جھوٹا پھیکا اس کو مار مار کے اس کا یہ حالت ہے بلکل اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے بلکل 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 وہ بھی ٹھیک نہیں ہے